مہارجہ رنجی سنگی میرے پتہ دا نام ہوگا مہارجہ رنجی سنگی ہندوستان ناز کریں یہ ہندوستان رب کے رنگ میں رنگا چہتے نور سا اس کے جیسا کوئی ہوگا را شہنشا چند میں دے خوف سا زندہ دل مہربا عشقے جیسا کوئی ہوگا نہ شہنشا اتحاس ہے گواز شیروں کا شیر ہے شیر فجا شیر فجا مہارجہ رنجی سنگی بول کے واہے گرو کرے سب کام شروع یہ نہ کسی سے دری انصاف پورا کرے بول کے واہے گرو کرے سب کام شروع یہ نہ کسی سے دری انصاف پورا کرے ہے مسیحہ یہ سب غریبوں کا کیسا بھی گرد ہوں یہ بانٹ لیکن مشکلیں ابھی باقی تھی لاہور میں چیت سنگھ ساحب سنگھ اور موہر سنگھ کی ستہ دوبارہ قائم ہوئی سسریع کار سردار جی سردار جی لاہور میں چھے سنگھ ساحب سنگھ اور موہر سنگھ کی اتہیچار بڑھتے جا رہے ہیں ان کے اتہیچاروں کی وجہ سے پرچا کا جینہ مشکل ہو گیا اب ان میں شکتی نہیں ہے ہماری رکشہ کرنے کی ہماری مدد کیجئے سردار جی اب آپ ہی ہماری آخری انبید ہیں موسیقی موسیقی ڈرنجید سنگھ کا دربار اور مدد کی گوہار مطلب انساف پککا موسیقی 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 ہمارے مسلمان بھائیوں کی عبادت کا وقت ہے نماز ختم ہونے تاک کوئی حرکت نہیں ہوگی بادشاہ سلطان راجہ رانی سب زمین جیتے رہے پرانک جیتے رہے پر ایک انسان ایسا تھا جو دلوں کو جیت کر آگے پڑے اور وہ انسان سردار سے مہاراجہ رانچیت سن بن گیا مہاراجہ رانچیت سن جسے دنیا بھر میں شیرے پنجاب بھی بلایا جاتا ہے موسیقی 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 ایک اکھ والے اس لڑکے نے اپنا نظریہ بدلا اور آج وہ آپ سب کے پیار کے لائک ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنا نظریہ بدلیں جو کسان دو وقت کی روٹی سے خوش تھا میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خود کے کھیت کا سپنا دیکھیں لوہار اپنی خود کی دکان کا سپنا دیکھیں ہر فوجی سینہ پتی بننے کا سپنا دیکھیں ہماری بہنیں اور مائیں چولے کی آگ سے اٹھ کر شستروں اور کتابوں کا سپنا دیکھیں اور ہمارے سردار اپنے محلوں کی جگہ اپنی پراجہ کے گھروں کا سپنا دیکھیں نظریہ بدلے اگر آج ہم سب نے اپنا نظریہ بدلا تو آگے آنے والی تاریخ گواہ ہوگی کہ ہمارا پنجاب ہمارے بطن کی سب سے بڑی سب سے مہان تاکت ہوگی سب سے بڑی موسیقی 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 میں اس گدھی کا سمان کرتا ہوں اور میں اس پر نہیں بیٹھنا چاہتا کیونکہ اگر یہ گدھی مجھے میری ریایہ سے میرے لوگوں سے دور رکھے گی مجھے یہ گوارہ نہیں میں ہوں کیونکہ آپ سب ہیں مجھے بنانے والے آپ ہی ہیں میں آپ سب سے الگ آپ سب سے اوپر کیسے رہ سکتا ہوں اچھائی کا درچہ صرف ہمارے گروہوں اور ہمارے پوروجو کا ہے میرا نہیں کیونکہ میں آپ سب کا حصہ ہوں اس لیے میں راج نہیں سیوا کرنا چاہتا ہوں سردار بننا میرا مقصد نہیں میرا مقصد تو بہت بڑا ہے میرا مقصد ہے وہ سپنا جو گروہ گوبند سنگھ جی نے دیکھا تھا جو ہمارے پوروجو نے دیکھا تھا ایک تا کا سپنا اکھنڈ تا کا سپنا اکھنڈ پنجاب کا سپنا شہن شہن اتحاس ہے گواہ شہروں کا شہر ہے شہر پنجاب شہر پنجاب رجیب سے شہر پنجاب رجیب سے شہر پنجاب رجیب سے ایسے میں پنجاب کو ایک کرنا چاہتا ہوں یہ نہ کسی سے دری لنگر لگے تو ہر گردوارے میں لگے سہی یا کلت سہی دیو کا پانی سے چائی کرے تو ہر گاؤں میں کرے سہی یا کلت سہی دشمن جب ایک کونے پر وار کرے تو سب ہی ریاستیں مل کر اس کا موہ توڑ جواب سہی یا گلت سہی 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 آج میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں تب یہ سپنا پورا ہوگا چڑھایا مندر وہ گروہ ہوگا سون مندر پہ کہلایا پنجاب اکھنڈ پنجاب ہوگا ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت ہوگا مندر وہ گروہ ہوگا سب سے کشال راجی ہوگا یہ کو ہی نور ہے وہ دن دور نہیں جب آپ اور میں ساتھ مل کر ان اچائیوں کو چھویں گے جنہیں اتحاس یاد رکھے گا تو دیں گے میرا ساتھ دکھائیں گے ایک تاکی طاقت بنائیں گے اکھنڈ پنجاب اکھنڈ پنجاب دیکھا اکھنڈ پنجاب کگان کے ہری ہھی ہuan سنڈ پنجاب کی سنڈ پوچس اکتے کھنی ج Glan سنڈ پنجاب کی سڈے کھر آسمان موسیقی موسیقی دیرے دیرے پر لگاتار مہاراجہ رنجیس سنگھ کا راج پڑھتا گیا ان کی تلوار کا اتنا زور تھا کہ انگریز ہندوستان میں داخل تو ہو گئے پر پنجاب کی طرف بڑھنے کا وہ سوچ نہ سکے انگریزوں نے رنجیس سنگھ کے ساتھ امریز سر کے سمجھوتے پر مہر لگائی اس سمجھوتے کے انصار انگریزوں نے پنجاب کی سیمہ میں کبھی داخل نہ ہونے کا وعدہ کیا اور اس طرح رنجیس سنگھ ہندوستان کے اکلوتے ایسے مہاراجہ بنے جن پر انگریزوں کی حکومت نہیں تھی مہاراجہ رنجیس سنگھ جانتے تھے کہ ہندوستان کی کمزوری تھی خیبر درہ انہوں نے اس درے کے سرکشہ کے لیے خالصہ فوج تہنات کی اور پشن سے آنے والے دشمن کی لوگ اچھا دی ایک پرانا حساب بان کی تھا ہندوستان کی شان کو ہنور جو اب زمان شاہ کے بھائی شوجہ شاہ کے پاس تھا زمان شاہ نے اپنے بھائی شوجہ شاہ کو کشمیر میں بندی بنا رکھا تھا جہاں دشمنی کام نہ آئی وہاں مہاراجہ رنجیس سنگھ نے دوستی کا رشتہ قائم کیا انہوں نے شوجہ شاہ کو عطا محمد خان کی قید سریعہ کروایا اس احسان کے بدلے شوجہ شاہ نے کو ہنور مہاراجہ رنجیس سنگھ کو سوپ دیا آج سے کو ہنور آپ کا ہوا ہندوستان کا بے شکیمتی کو ہنور کو نگرانی ملی بھی تو خود مہاراجہ رنجیس سنگھ کی خالصہ فوج کے لیے بہترین اسلحہ خریدا گیا اور مہاراجہ رنجیس سنگھ نے یوروپیہ دیشوں سے فوجی پرسکشکوں کو نوکری پر رکھا جنرل وینچیورا جنرل الارٹ اور جنرل کلوڑ اگستے جیسے مہانبھاؤں نے خالصہ فوج کو پرسکشن دیا ان کی فوج کے ایک اور طاقت بنے ان کے سناپتی خریسنگ نلبا ان کے راج میں پنجاب ترقی کرتا رہا کسانوں کے پاس اپنے کھیت ہونے لگے مزدوروں کے پاس اپنی دکانیں ودیالے کھلنے لگے موت کی سزا پر پرتبند لگایا گیا کیونکہ اسے مانوتا کے پرودھ سمجھا گیا مہاراجہ رنجیس سنگھ نے پنجاب کا سامراج جی پششن میں اپنانستان سے لے کر اتر میں جمہ کشمیر سے ہوتا ہوا طبت اور دکشن میں سندھے تک پھیلا دیا اپنی ایک آنکھ کی رشتی سے وہ سب کو ایک سمان تول کر ایک تا کے دھاگے میں پیروتے چلے گئے انہوں نے ہرمندیر صاحب کی سجاوٹ کروائی اور سونا چھڑھایا آج ہرمندیر صاحب کو سوان مندیر کے نام سے جانا چاہتا ہے یہ تھی کہانی شیر پنجاب مہاراجہ رنجیس سنگھ موسیقا موسیقی